عیسیٰ لیس سواب ایک گفت ہے ایک توفہ ہے جو ہم مننے والوں کو دیتے ہیں اس میں کبھی کوتائی نہیں کرنا جتنا ہو سکے اپنے مرہومین کے لیے عیسیٰ لیس سواب کرنا اس لیے کہ مننے کے بعد ہمارا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے مثال کی طور پہ کسی کی ماں کا انتخال ہو گیا تو اولاد سے وہ رشتہ وہ ریلیشنشپ بریک نہیں ہوتی ہزبن سے وائف کی ریلیشنشپ بریک نہیں ہوتی ایون ایون جو مومنین اور مومنات ہیں ان سے مننے والے کا رشتہ ٹوٹا نہیں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن ظاہری طور پہ ٹوٹ جائے گا ایک دفعہ روح نکلی اب اس جسم کو اس باڈی کو ہم لے کے جا کے گریف میں لٹا دیتے اور گریف کو بند کر دیتے لیکن گریف کو بند کرنے سے پہلے لٹانے سے پہلے ہمارے پاس نماز ہے سارے مسلمانوں میں اسلام میں نماز ہے نماز اب آپ پڑھتے ہیں نماز جنازہ جس کو بولتے ہیں جو میں کہہ رہا کہ رشتہ ٹوٹا نہیں وہ کیسے نہیں ٹوٹا اب آپ سنیں نماز جنازہ کا ٹرانسلیشن پڑھئے نماز جنازہ کا ترجمہ پڑھے آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا اس میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں دورانِ نماز ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے یہ جو میت ہے اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھنا کیسے رکھنا مضبوط؟ بالخیرہ خیر کے ذریعے مضبوط رکھنا تو یہ عیسالِ ثواب خیر ہے عیسالِ ثواب سے رشتہ بنتا ہے کیسے بنتا ہے کہ جب آپ ان کو دفن کرتے کسی میت کو آپ نے دفن کیا پھر آپ فوراں فاتحہ پڑھتے ہیں علم کا سورہ پڑھتے ہیں سورہ خل پڑھتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں ہاتھ رکھے لہت کے اوپر پڑھتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی صبح شام اولاد اپنے مواب کے لئے اس حالِ ثواب کرتے ہیں شاہر اپنی بیوی کے لئے کرتا مومنین مومنات کے لئے یہ اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ آپ جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کو فاتحہ جاتی ہے ان کو اس کا ثواب ملتا ہے یہ خیر ہے یہ رشتہ ہے جو ہمارا اور مننے والے کا بنتا ہے ورنہ ہمارا اور مننے والے کا کوئی رشتہ نہیں بنتا ایک دفعہ انتخال ہوا ایک دفعہ آپ نے دفن کر دیا تو بیچ میں ایک پردہ آ جاتا جس کو برزخ کہتے ہیں برزخ کا پردہ برزخ اس دنیا کا نام ہے کہ جو مننے کے بعد دنیا ملتی ہے مننے کے بعد جو روح جا جاتی ہے وہ برزخ میں جاتی ہے برزخ میں ایک ایٹرنل لائف ہے کب تک رہے گا برزخ میں انسان nobody knows میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں کسی کو نہیں معلوم کہ برزخ ختم کب ہوگی کیوں برزخ میں تا قیامت یعنی خیامت کے دن میت اٹھے گی قیامت کے دن جب اب day of judgment کا announcement ہوگا جب سور پھوکا جائے گا تو روایت کا جملہ ہے کہ ایک ایک گریف سے ستر ستر میتیں بعض روایتوں میں ستر ہزار یعنی سیونٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن میتیں ایک کے پیچھے ایک گریف سے نکلتی جائیں گی اس لئے کہ وہ برزخ کا پیریٹ اتنا لمبا یعنی مثال کی طور پر نبی آدم کے زمانے سے ہماری تاریخ شروع ہو رہی جناب آدم کے بعد سے آج تک اپروکسیمیٹلی ایرین تھاؤزن ایرز کا یہ پیریڈ ہے اٹھارہ ہزار سال میں جتنے لوگ مرے ٹریلینز کی تعداد میں ٹریلینز کی تعداد میں نوے کتنے آئے اور کتنے مرے تو دوستو ایسال سوابی سو امپورٹن سو امپورٹن میں بار بار ہر مجلس میں جب بھی پڑھتا ہوں ایسال سواب یہ بولتا ہوں کہ ایسال سواب ضرور کر اس کے فائدہ بتاتا ہے کہ جب آپ آج سلطنت بانوں کی ایسال سواب کی مجلس ہیں آج سلطنت بانوں کی لحد میں ان کی عید ہو گئی برزق میں ان کی عید ہو گئی کیوں؟ یہ تو ایک مثال خوشی کی بات کرنا کیوں؟ اس لیے کہ آج اتنے لوگ جو بھی سن رہا جتنی دفعہ بھی آپ سلوات پڑھ رہے ابھی سلام ہوا ابھی یاسین ہوا یہ سارا سواب آج ان کو پہنچا تو جب سواب پہنچتا تو آپ ایک یاسین پڑھ رہے یاسین کی برکت ہی تنی ہے کہ سورہ یاسین اگر کوئی روزانہ ڈیلی پڑھے آپ گھر سے سنو ڈیلی پڑھے تو جو پہلی رات کا عذاب ہے کئی عذاب ہے پہلی رات کے اللہ ہم کو معاف کر دے ہماری رات راحت کے رات ہو جائے جس کے لیے آپ دو رکت نماز بھی پڑھتے ہیں وحشت ہے خبر کی ہر آدمی پڑھتا ہے جب انسان کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے فرس نائٹ کی نماز پڑھی جاتی کیوں پڑھی جاتی کہ وہ فرس نائٹ اتنی خطنناک ہوتی اتنی خطنناک اس لیے کہ ایک انسان بھرے ہوئے گھر سے آرہا روشنی کے گھر سے آرہا ائر کنڈیشن میں رہنے والا آرہا سب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آرہا کارڈیا کے لیس ہوا انتخال ہو گیا سبا میں اب شام جب آئی اس کی دفن ہو گیا جب دفن ہوا تو پہلی رات میں لہت کے اندر تو ہر چیز اندھیرا ہے لہت کے اندر تو کوئی روشنی نہیں ہے آپ خود جانتے ہیں کہ کس طرح ہم گریف کو بند کرتے ہیں اور کس طرح گریف بند ہونے کے بعد نیچے گرمی کیا ہے نیچے سختی کیا ہے نیچے اندھیرا کیا ہے نیچے وحشت کیا ہے جس کی آپ دو رکر نماز پڑھیں تو سورہ یاسین ایک ایسا سورہ ہے خران مجید کا کہ سورہ یاسین جو پہلی رات کے کئی عذاب ہے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے فشار خبر کا عذاب سے تم سورہ یاسین سے بچتے ہیں روز ایک دفعہ پڑھو ایک دفعہ پورا یاسین نہیں پڑھ سکتے ایک رکوب پڑھو ایک رکوب پڑھو یاسین والخوران الحقیم انک اللہ من المرسلی اللہ صرات ہے پورا ایک رکوب پڑھو اس سے تم بچ جاؤ گے اس عذاب سے تمہاری لہت تمہاری گریف روشن ہو جائے گی اچھا جب یاسین پڑھنا پلیز غور سے سنو جب یاسین پڑھنا اب زندگی میں تو اب دعا کیا کرنا یاسین پڑھنے کے بعد اس کا سواہ مثال کی طور پر سلطنت بانوں کو دے دیں پورے مومنین مومنات کو دیں آپ نے کہا اس کے بعد ایک جملہ ایٹ کرو اس کے بعد بولو کہ اللہ اس یاسین کا سواہ بحق محمد وعال محمد اگر پلیز بڑھو اگر اف کسی کے لحد میں مولا کے چاہنے والے کہ کسی کے لحد میں فشار ہو رہا تو اللہ اس یاسین کی برکت اس کا فشار کو بن کر دے آپ کو پتا ہے آپ لندن میں آپ نے سور یاسین پڑھا اور آپ نے ہاتھوں کو ٹھاکے گا پروردگار محمد اور عال محمد کا واسطہ میری مظلوم بی بی کا واسطہ بحق فاطمہ اللہ اس یاسین کا سواہ ہمارے سارے مرومین کو دے دو اور اگر کسی مومن پہ فشار ہونا تو بند کر دے آپ نے لندن میں یہ نیت کی پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں اگر کسی کے مومن کے گھر پہ ملدہت میں فشار ہونا تو ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے اللہ یاد رکھو ہمیں جنگلے گھوڑ سے سنو اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کر دے عذاب کو نازل کرتے ہوئے یہ کریمے 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 پوری دکھا ہم گناہ کرتے ہیں ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا ویٹ کرتا فرشتوں سے کہتا ٹھہر جاؤ شاید میرا بندہ مجھے سوری بول دے اسی لیے استغفار ہمارے پاس افضل ترین عبادت ہے آج سلطنت بانوں کی مجلس میں میں آپ کو دوسرا میسیج دے رہا کہ کس رس سے سوری بولو خاموش بیٹھے رہے خاموش بولو زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ بولنا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے کریم تم معاف کر دے استغفاللہ ربی واتباللہ اب انہیلی شہر بولو اللہ ہم سوری ہم سوری ہم سوری ہم سوری جتنی تم استغفار کروگے یاد رکھو پلیس غور سے سنو جملے جب تم سوری بولتے ہو تو تمہارا غرور اور تکبر بھی دھوکتا ہے جو پترین گناہ میں سے گناہ ہے جو مننے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم کرے گا سب سے زیادہ جو پرابلم کرے گا اللہ مجھے یہ غرور ہمارا یہ تکبر یہ ہمارا ایرگنسی ہم کتنے ایرگنٹ ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو مننے کے بعد پتا چلے گا آج دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا کسی کو ڈان دینا کسی غریب کو ہرڈ کر دینا یہ سارا وہ غرور ہے تمہارا میں اس پر نہیں کرنا میں دیکھ جنرل مجلس پڑھنا تو استغفار تمہارے غرور کو توڑے گا یاد رکھو اور اگر میرا غرور توڑ جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں مخلص بندے بن جاؤ گے اس لئے کہ اللہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا کبھی غرور ہوتا شیطان نے اتنے سجدے کیے تھے لیکن ایک سجدے سے انکار کیا تو پھروردگاہ نے کیا کہا کہ تو نے تکبر کیا تو نے تکبر کیا کبھی برداشت نہیں کرے گا اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا تو میری ایک چوتھا میسیج سلطنت بانوں کے مدلس کا یہی ہے کہ کوشش کرو کہ کسرس سے استغفار کرو کسرس سے جب موقع ملے آپ گاڑی ڈرائف کر رہے آپ ٹیوب میں جا رہے آپ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جا موقع ملے جب موقع ملے جس سی ون ورڈ اللہ ام سوری ام سوری پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می یوں قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے کہا میں غفور الرحیم ہوں میں طباب الرحیم ہوں میں معاف کرنے والا ہوں جس کم ونس تو می جس کم تو می اور کہیں سوری میں تمہیں معاف کر دوں گا اس کی مثال مولا حسین نے روز عاشور دی گناہوں میں ڈوب کے آیا تھا اور آنکہ ایک جملہ بولتا ہے کہ مولا حسین پلیز فارگیو می مولا حسین مجھے معاف کر دو ام سوری مولا مجھے معاف کر دو ایک جملہ بولا مولا حسین نے سینے سے لگایا لگا کے کہا ہر میں نے معاف کیا میرے خدا نے تجھے معاف دے کتنا بڑا جملہ ہے دوستو یہ پلیز میری ریکویسٹ ہے جو بھی سن رہا مجھے کسرہ سے تمہارے رسک دروازے کھل جائیں گے تم بیماریوں سے بچ ہوگے تم پریشانیوں سے بچ ہوگے اگر تم کسرہ سے استغفار کرو اسی لیے یہ عیسیٰ لے سواب جو ہے یہ بہترین استغفار مرومین کے لیے اب مننے والا آپ سلطنت بانوں کو دنیا کا کوئی پیسہ نہیں چاہیے نہ پاؤنگ چاہیے نہ ڈالر چاہیے نہ ان کو لندن کا بنگلہ چاہیے نہ کوئی بزنس ہے کچھ شی ڈیزنٹ نیڈ اینیٹنگ نا وچھ شی نیڈ ایسیٰ لے سواب وچھ شی نیڈ جس ایسیٰ لے سواب ایسیٰ لے سواب جتنا کر سکتے اپنے مروم کو کرو اس سے تمہارے مرومین کے درجات ایسے بلند ہوتے جاتے سکیٹس بلند ہوتا وہ معصوم کی بارگاہ میں خریب جاتے ایک سلوات پڑھ لے محمد والے معصوم کی بارگاہ میں خریب سے خریب ہوتا جاتا اور اس وقت وہ دعا کرتا اچھا اب آپ نے یاسین پڑھ کے ایسیٰ لے سواب کیا آپ کو کیا فائدہ اس لئے کہ ہم کو بھی کچھ فائدہ ہو اب اس کا سواب سنو آپ نے آج کہا آج آپ نے یاسین پڑھی سلطنت بانو کے لیے اور اور کہا کہ اللہ اس کا سواب مرہومہ کو دے دے ان کو تو مل گیا اور یہ کہا کہ اللہ اگر کسی کے پر فشار ہو رہا پوری دنیا میں کسی مولا کے چانے والے کے پر اللہ اس کے فشار کو ختم کر دے آپ نے کہا یہاں پہ لندن میں آپ نے ایک جملہ کہا اللہ اس کے فشار کو ختم کر دے بہت ہے محمد والے ایک لمحے میں کن فیکن کا معاملہ ہے رحمت کے لیے کن فیکن کا معاملہ ہے کریم کی بارگاہ تم نے کہا اگر پوری دنیا مثال دے رہا مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے ایک ہزار آدمی کے اوپر فشار ہو رہا فشار کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے دو دیواروں کا ملنہ اللہ معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے لہد میں لیٹا آپ میت جو دو دیواریں ہیں سائٹ کے اس کا ملنے کا نام فشار میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا دو دیواروں کے ملنے کا نام فشار ہے اور تم نے جیسی یاسین پڑھا خوران کا یہ سورے کی تلاوت کی اور کہا اللہ محمد اور آل محمد کے سطح میں فشار کو ختم کرنے اس حال کی طرح پہ دیوار ایسا مل رہی ہے ایسا ہو رہی ہے مل رہی ہے ایسا ہو رہی ہے جیسی تم نے کہا ہٹ جاتی ہے میت سکون میں آتی ہے بوڈی سکون میں آ جاتی ہے فوراں پوچھتی کہ یہ فشار رکا کیسی تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں مومن مثال دیرا فلاں مومن لندن میں سورہ یاسین پڑھا جس کی برکت سے اللہ نے تیرے فشار کو ختم کر دیا اس کے بعد اس مومنہ کو اس مومن کو یہ مومن کو بتایا جاتا کہ دیکھ اس بندے نے تیرے لئے یاسین پڑھ کے فشار کیلئے دعا کی ختم ہونے تو یہ مردہ اس کو دیکھتا دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ پوردگار یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا یہ میرا خونی رشتہ دار نہیں ہے نہ میں اس کو جانتا نہ وہ مجھے جانتا لیکن اس مومن نے میرے اوپر احسان کیا سورہ یاسین پڑھ کر تیری بارگاہ میں دعا کی اور تُو نے میرے فشار کو ختم کر دیا میری تکلیف کو ختم کیا مردہ نیچے سے دعا کرتا سارے مردے جس جس کو تکلیف ہو رہی جس جس کو اس کا فائدہ پہنچا کہ پوردگار اس مومن کے زندگی میں سکون دے دے راحت دے دے تم ایک یاسین پڑھ رہے اور ایک ہزار آدمی کے عذاب کو ختم کر رہے وہ ایک ہزار آدمی تمہارے حق میں دعا کرے گا کہ اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرو کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم کو لگتی ہیں رحمتاری ہیں آنے والی بلائے رکری ہمارے اوپر آنے والی مسیبتیں رک جاری اس لیے کہ تم پڑھ کے دوسرے مومن کو دے رہے حل جزا احسان اللہ احسان بس دوستو اب اور فائدہ بتاؤں اس کا کہ آپ نے مثال کی طور پر آج سے لے کے دس سال تک میں مثال دے رہا ٹین یرز تک آپ نے سورہ یاسین پڑھا اور اسی طرح مومنین کو حدیہ کیا اسی طرح آپ نے محبہ نے علی محمد کو حدیہ کیا اور دس سال تک پڑھتے رہے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا دس سال کے بعد آپ کا انتخال ہوا جب آپ کا انتخال ہوا جب آپ کو آپ کی اولاد نے لہد میں لٹایا جب آپ کی اولاد نے لہد میں لٹا کے آپ گھبرا رہے تھے آپ پریشان ہو رہے تھے ہر مردہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اکیلے رہوں گا جیسی لہد بند ہوئی آپ کی لہد میں روشنی آگئی آپ کی لہد بڑھ گئی انہیں گریف کے جو چھوٹی دیواریں اور دیواریں بڑھ جاتی روشن لہد ہوتی تو مردہ نیچے پوچھتا کہ یہ روشنی ہوئی کیسے تو اس کو بتایا جاتا کہ دس سال تو لوگوں کے لیے مومنین کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ان کو بخش رہا تھا یہ ساری سورہ یاسین دس سال کے اللہ تم کو پلٹا دیتا تمہارے پاس بھیجھ دیتا آپ سونچو دس سال جو آپ نے یاسین دوسروں کے لیے پڑھی وہ سارا ثواب تم کو تمہاری لہد میں مل گیا اس وقت مردہ بلتا کاش میں زیادہ پڑھتا کاش میں یہ عمق زیادہ کرتا ایک سال بات پڑھ لے محمد والے محمد پڑھ تو ایسال ثواب is so important so important کبھی ایسال ثواب کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا روزانہ کم از کم ایک مرتبہ اپنے مہمین کو یاد کرو اس کا اور بہترین طریقہ کیا ہے سجدگا خاک شفا کی جو ہماری سجدگا ہے جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں واجب نماز کو مثال کی طور پہ آپ نے فجر پڑھی زہر حصر پڑھی اور مغرب اشاء پڑھی اشاء کی پڑھنے کے بعد مثال دے رہا فجر کے بعد اثر کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی واجب عمل نہیں سجدگا پہ نشان بناو اس لیے کہ روز تو آپ گریویار نہیں جا سکتے روز گریویار تو نہیں جا سکتے تو آپ اس املی سے اس جگہ پہ نشان بناو اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا بتاہ ہوا طریقہ سرکار کا بتاہ ہوا طریقہ کہ جب سرکار کے پاس وہ شخص آیا تھا اور آکے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے تو آپ نے کیا کہا تھا تیری ماں زندہ ہے تیرا باپ زندہ ہے تو کہا کہا نہیں وہ تو مر گیا تو کہا ان کی لاحت پہ جا اس نے کہا وہ تو بہت دور ہے میں نہیں جا سکتا تو آپ نے کہا کہ نشان بنا نشان بنا اور ماں کے پینتی بیٹھنا پیروں کی سائٹ پہ اور باپ کے سرانے بیٹھنا تصور کر کے یہ تیری ماں کی لاحت ہے تصور کر تیرے باپ کی لاحت ہے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ اللہ وہی عجر دے گا کہ جو تم لاحت پہ بیٹھ کے پڑھنے کا اس لئے کہ مثال کی طور پہ آپ لندن میں ہیں اب بیک ہوم انڈیا پاکستان میں آپ کے ماں واپ کی لاحت ہے تو آپ کیا کریں گے لندن میں آپ روز نہیں جا سکتے تو بہترین عمل کیا ہے روز تین دفعہ تم اپنی ماں سے میں سلطنت بانوں کی اولاد کو بول رہا ان کے شہر عزیز بھائی کو بول رہا کہ آپ روز تین مرتبہ اٹلیس بول رہا اٹلیس آپ اپنی وائف سے کانٹیکٹ میں آ سکتے کانٹیکٹ میں آنے کا مطلب کیا ہے جیسے ہی تم نے فاتحہ پڑھی فاتحہ وہاں پہنچتی مثال کی طرح پہ بیٹی ماں کی لاحت پہ یا باپ کی لاحت پہ جائے اور جا کے بیٹھ کے پڑھے تو فوراں روح کو اطلاع ہوتی کہ جاؤ دیکھو تمہاری لاحت پہ کون آیا ماں دیکھتی بیٹا آیا باپ دیکھتا بیٹا آیا ایک عرصے کے بعد بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی برزخ میں ہیں وہاں سے چہرہ بتایا جاتا کہ بیٹا بیٹھا وہا ہے بیٹی بیٹھی بھی ہے اور دعا پڑھ رہی مثال کی طرح پہ تم دس پندر منٹ بیٹھ کے ماں کی یا باپ کی لاحت سے جب اٹھتے ہو تو نیچے سے ماں پکار کے کہتی ہے بیٹا کچھ دیر اور بیٹھ جاؤں بیٹا کچھ دیر لیکن ماں کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی نیچے سے ماں پکارتی ہے او میرے لانگ او میرے سن پلیز تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ کہ میں تجھے دیکھ سکوں ایک عرصے تو دوستو یہ اتنا ثواب ہے عیسال ثواب تم جتنا کرو گے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تمہاری مصیبتیں ہیں دنیا میں تمہاری مشکلیں ہیں دنیا کی تکلیفیں ہیں ساری کی ساری دور ہو سکتی اگر تم عیسال ثواب اپنے مرہومین کو کرتے رہے اور اس میں والدین سب سے بڑی چیز والدین ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہاری بہن ہیں تمہارے گران گران پیرنس ہیں جتنا ہو سکے عیسال ثواب کرو خوران کے ذریعے زیارت کے ذریعے اچھا اب زیارت ہمیشہ ماں باپ کی لہت پہ جا کے ہمیشہ ماں باپ کی لہت پہ جا کے جو آپ کو پڑھنا ہے پڑھئے لیکن زیارت امام حسین ضرور پڑھنا میں زیارت امام حسین کی زیارت وارثہ جو شاٹے زیارت ہیں وہ پڑھو زیارت وارثہ جب آپ شروع کرنا ہے شروع کرنے سے پہلے یہ بولنا کہ اللہ میں امام حسین پڑھائی اپنی ماں کی لہت کی طرف اشارہ کرو باپ کی لہت کی طرف اشارہ کرو اور سارے منومین جو دفنے ساری گریوز ہزاروں کی تعداد میں گریوز انڈیا پاکستان میں ہوتی ہیں ساری گریوز ہیں ان سب کی طرف اشارہ کر کے بولنا پڑھنا دے گا اس کے وقت بولو ماں کی طرف سے پڑھڑا باپ کی طرف سے گران گران پیرینس کی طرف سے میرے بھائیوں کی طرف سے اور ایک جملہ اس میں ایٹ کر دو کہ جس کی پہلی رات ہے فرس نائٹ دنگریو ہے پوری دنیا میں اللہ اس کی طرف سے میں یہ مولا حسین کی زیادت پڑھ اور جیسی تم نے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ریالائز نہیں کر رہے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پردہ ہے ایک ہیوی شاورز ایک رحمت کی بارش لہت میں ہوتی تو مردہ پوچھتا کہ آڑی کیسا تو وہاں جاتا دیکھ تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے زیارتِ محمد حسین کا سواب ہے اتنا سواب ہے تو زیارتِ محمد حسین جب آپ پڑھیں گے تو وہ سارا سواب اس لیے کہ اگر اولاد زیارتِ محمد حسین پڑھیں میں زیارتِ محمد حسین پڑھنا تو میں اپنی ماں باپ کی طرف سے پڑھنا ان کی طرف سے پڑھنا انہوں نے سکھایا تو آج پڑھ رہے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے پڑھنا ان کی وجہ سے آدمی محمد حسین کی زیارت پڑھنا محمد حسین کی مجلس پڑھنا صرف اس سے میرے ماں باپ کی طرف اس لیے کہ ماں نے پاک اور پاکیزر طریقے سے دنیا میں لایا اب باپ نے حلال کھلایا تو دل میں ولایتِ امیر المومنین آئی اور عزادہ رہی ہے حسین آئی تو میں سارے سننے والوں کو یہی پڑھ رہا کہ زیارتِ محمد حسین زیارتِ محمد حسین زیارتِ محمد حسین یہ اس کو کنکنیو کرنا ہے کبھی چھوڑنا نہیں اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اس سے تمہارا رشتہ مولا حسین سے مضبوط رہے گا اس رشتے کے تحت تو اپنے والدین کو عیسیٰ لے ثواب کر سکتے اس رشتے کے تحت تو اپنے ماں باپ کو بخش رہے ہم تصور نہیں کر سکتے اماجن نہیں کر سکتے کہ کیا ثواب مولا حسین کی زیارت کا مننے والوں کو ملتا آج اس لیے کہ میں نہیں بول رہا آگے بہجت جیسی چیز وہ کیا بول رہے ہیں زیارتِ آشورہ کے لیے زیارتِ آشورہ کے وہ جو چار سلام ہیں سلام اللہ الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب اللہ حسین یہ پڑا اس کے بعد والا اخی اب الفضلی الباس مولا کو بولو بھی غریب امام کو سلام کرو پھر زوانے کے امام کو سلام کرو اس کے بعد آپ دیکھو شفاعت الحسین کیسے ہوتی ہے آگے بہجت جیسی چیز آشورہ کے جملوں کو دہرہ کے بولتے ہیں کہ تم سجدے میں جا کے کہتے ہو نا اللہم ارزخنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود یہ جو یوم الورود ہے یہ پہلی رات ہے خبر کی یہ پہلی رات ہے خبر کی تو میری خواہش ہے میری ریکٹوست ہے آج سلطان البانو کی مجلس میں کہ کوشش کرو کہ زیارتِ امام حسین روز پڑھو اور روز اپنے مرہومین کی طرف سے پڑھو جتنا تم مرہومین کی طرف سے پڑھوگے اتنا تمہارے حالات خود صحیح ہوں گے اتنی تمہاری دعائیں خبول ہوں گی اتنی تم بلاؤں مسیبتوں سے بچھوگے اتنا تم پریشانیوں سے بچھوگے دوستو we don't know کہ آنے والی پریشانیاں کیا ہیں آنے والی بلائیں کیا ہیں یہ مولا حسین کی زیارت ہے یہ مجلس ہے جو مولا حسین کی مجلس پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں یہ سے آنے والی ساری بلائیں دور ہو جاتی اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سال سواب میں آتی اللہ سور رحمان میں ویڈی کریئر میسیج دے رہا جس سے میں نے مدیس کا آغاز کیا کہ کھلو من علیہ فان ہر چیز فنا کر دوں گا ہر چیز ڈیسٹروائل کر دوں گا کوئی چیز باکھ نہیں دے رہے سب ختم ہو جائیں گے یہ ہماری جو پلاننگ ہے ہم کتنے سال کی پلاننگ کر رہے ہیں لندن میں ہنڈر ایس کی ضرور کرو اللہ آپ کو ہنڈر ایس زندہ رکھے صحت اور ایمان کے ساتھ صحت اور ایمان کے ساتھ ہر آدمی دعا کر رہا دوستو سارا انویسمنٹ تم نے لندن میں کیا ہے کچھ انویسمنٹ نیچے کر دو اپنی وہ ایٹنر لائف کے لیے اپنی وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ ایسال سواب یہ وہی ہے کوئی کام ایسا کر کے جاؤ کہ جو تم مر بھی جاؤ تو تمہارا ایسال سواب تم کو پہنچتا جائے اس لئے کہ وہاں پہ ایک ایک پنی کے لیے ایک ایک پنی کے لیے تم ترسو گئے خدا نخواستہ میرے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ سوچو میں کیا لے کے جا رہا what I'm taking کیا چیز ہے میرے پاس میرے ہاتھ بالکل خالی ہے آپ نے غور کیا کہ جب مجید جاتی ہے ملینر بھی ہو بلینر بھی کوئی مرتا ہے تو وہ ایمٹی ہینڈ جاتا ہے ایمٹی ہینڈ اگر یہ تصور تمہارے پاس آ جائے تو انسان سارے گناہوں کو چھوڑ دے اللہ ماف کر دے ہمارے گناہوں کو ماف کر ہم بالکل ایمٹی ہینڈ ساتھ ہیں ہمارے ساتھ جاتا کیا ہے جو ہم نے نیکی کی ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے جو ہمارے گوڈ ڈیٹس ہیں لیکن ہم بھی دون نو کہ کتنے گوڈ ڈیٹس ہمارے پاس آئے بھی دون نو گوڈ ڈیٹس زیادہ ہیں ہمارے پاس بیڈ ڈیٹس زیادہ ہیں ہم کو کچھ ہی نہیں مانو دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارے سارے بیڈ ڈیٹس کو ماف کر دے اور ہمارے گوڈ ڈیٹس میں انکریز ہوتی جائے اللہ ماں انکریز ہوتی ہے اس لیے کہ یہی وہ گوڈ ڈیٹس ہیں جہ تم کو نیچے کام آئے گی نیچے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے نو بڈی اس دے تو ہلپ یو نہ بیٹا نہ بیٹی نہ شوہر نہ رشتہ دار میں رہوں گا میرا عمال ہوں تو اس کے لیے یہ عیسیٰ سواب ہے جتنا تم عیسیٰ سواب کرتے جاؤ گے اتنے مرہوم کے درجات کو بلند کر دیں گے اور ایک چیز اور یاد رکھو جب تم کو عیسیٰ سواب کرتے ہیں ایون 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 تم گلاس آف وارٹر تم سے کسی نے مانگا تم نے کسی کو گلاس آف وارٹر دیا دل میں نیت کر لو مثال کہ میں یہ مثال سلطنت بانو کی دے رہا دل میں نیت کر لو کہ اللہ اس کا سواب بہقے محمد والے محمد سلطنت بانو کو پچی کیوں ایک گلاس آف وارٹر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرو گے اس کا سواب اللہ تم کو دے تو تم کو تو مل رہا تم یہ من سمجھو گے اگر تم نے کہا کہ سلطنت بانو کو دے دو تو ان کو چلا جائے گا آپ کا حصے میں کم ہو جائے گا نہیں اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے اس کا خزانہ بہت بڑا ہے آپ یہ سوچو جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو تو اللہ اتنا خوش ہوتا سب سے زیادہ جو خوش ہوتا سب سے زیادہ جو سواب ملتا جو سواب ملتا یہ اسلام کا میسیج ہے کہ دو سمتنگ میں ہمیشہ ایک بات بلتا ہوں دو سمتنگ ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی نہ کسی کے لیے چوب سوا میں اٹھنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج کا دن جب میں چانس تو سوف دا کمیونٹی گیو میں چانس تو سوف اسلام یہ اتنا صحاب ہے دوستو تم نیت کر رہے اس نیت کا ثواب دوکہ مل رہا ہے دن بھر میں کسی ایک بندے کو یا بندی کی طرف مدد کریں جس طرح سے زبان سے کر سکتے زبان سے کرو پین سے کر سکتے پین سے کرو ہاتھ سے کر سکتے ہاتھ سے کرو پیسے سے کر سکتے پیسے کرو جیسے چاہے کرو سبہ اٹھ کے دعا کرو کہ اللہ توفیق ادا فرما اور عبادت کی توفیق کے لیے امام علی نخی علیہ السلام اور امام حسن عزقری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد